اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خائرے سے ہوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آج یہ میرا پرونیا کا پلانٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اب اس کا سیزن جا رہا ہے تو میں اس کے سیڈ کلکٹ کرنے رہا تھا تو میں نے کہا چلے آپ کو بتا دینا کیسے سیڈ اس کے کلکٹ کیا جاتے ہیں یہ جو فلاورز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ فلاورز کھلا ہوئے نا گلوم کیا ہوئے دیکھیں یہ جب یہ تھوڑا دو تین دن گزریں گے تو یہ کچھ ایسے کا رکھ جائیں ایک دن میں ایک ایسے کے رکھ جائیں گے یہ دیکھیں یہ روکھ روکھ اسے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد اس میں سے جو یہ جگہ ہوتی ہے یہ دیکھیں جیسے ہم یہ ہیں یہ اسے ہم اتا رہیں گے پینچ کریں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ہے یہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کا گرین کلر کا لگ رہا ہوگا نظر آرہا ہے اس کے بعد یہ جو فلاورز خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے سیڈ پوٹ با نہیں لگ رہی یہ کچھ ہوتا ہے یہ پہلے میں یہ دیکھیں اس کے اندر لگی ہے یہ بھی جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ہم پینچ کریں گے اوپر سے یہ پینچ کیا ہے ایک اور بھی ہیں میرے بھائی ایک دور میں اتا رہا لیتا ہوں پھر یہ بھی ہے یہ بھی اتا رہوں گا میں اور دیکھتا ہوں اور تو نہیں ابھی یہ جہاں پہ یہ ہے یہ کسے بھی میرے میں اتار لوں گا یہ اتا رہے ہوں اس 3 تو ہمیں تر ہے ہم نے اتار رہے ہوں مہین ہے یہ تین اتھا رہے ہوں اس طرح کے ہیں کچھ اس طرح کے گئے ہیں اس کے بعد پہلے سے اس کے اوپر سے ہر چھلک اس میرے کر دیں گے یہ اتا رہا زیوز پھائی اتا رہا اور اتا رہا ہے اس پر ہے یہ اتا رہا ہوں ڈید میکنشن ساتھ یہ ہی اس میں ہی سارے سیڑ ہے اس کے یہ چیز ہے اس میں سارے سیڑ ہے اب ہم ایک گھنڈ پہلے اسے میں نہیں ڈک دی دوسرے ہاں سب نکال لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب اسے سب کو ایسے ستارنا ہے اس کے اندر بیج ہے کچھ ہے تو اسے میں چھنی کے اندر ہی کروں گا کہ گرنے رہیں یہ سارے بیج ایک دو تیر بیج ڈالی جائیں بیج میں ساتھ ساتھ کوئی لگے ہو پتوں پہ بھی اس کے بیج ہو جاتے ہو رہا جاتے ہیں یہ کیلئے کہ اسے ہم یہ اسے ہم کھولیں گے آرام سے یہ کھول کے تھوڑا سا دبائیں گے یہ بیج نکل گیا سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے زیادہ اس میں بیج ہیں بس کبھی گزر ہو گیا اب یہ نکالیں جو ہم نے پہلے کھولا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیج نکل گیا کافی زیادہ یہ دیکھیں اب تقریباً ہو گیا اب یہ جو لاسٹ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کافی باہر بھی بیج لگے ہیں اس کے باہر بھی بیج لگے ہیں کافی تو ہم اس سے پہلے اس کے پتوں میں سے بیج رموف کریں گے سارے اتاریں گے یہ دیکھیں آپ اگر ہم اسے سٹور کرنا چاہیے تو سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ تو سٹوری کرنے میں نے بھی کیونکہ ہم سٹور کرنے کے لیے اسے اکلپٹ کرتے ہیں تو اس کا سٹور کرنے کا بہت سانتی ہے کہ یہاں تو اگر ہم زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اسے جو راک ہوتی ہے وہ دیکھیں اسے کہتے ہیں اس میں ایک مرد اس کے اندر تھوڑے ہی سی لے کر اس کے ساتھ تھوڑے لگا کے رکھ دیں اور یہ اگلے سال لیکن یہ بریق ہیں اس کے لئے وہ انٹیک فنگل ہوتے ہیں اس پہ فنگس نہیں آتا اس پہ ان بیچ پہ تو آپ یہاں اسے پولیتین بیگ میں کور کر کے ارام سے رکھ دیں اور اگلے سال آئیں کھولیں اور لگا لیں وہ بھی ٹھیک ہے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی سارے ہیں اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ